پاکستان میرا اور آپ کا پاکستان پاکستان نے آج اپنی سر زمین پر ایران کے صدر آیت اللہ ابراہم رئیسی کو خوش آب مدید کہا ان کا دوہزار اکیس میں صدر منتقب ہونے کے بعد یہ پہلا دورہ پاکستان ہے ایرانی صدر کا دورہ پاکستان یوں بھی اہمیت کا حامل ہے جب ایران اسرائیل تنازہ اروج پر ہیں نیز چند روز قبل ایک دوسرے کی سر زمین پر دیشت گردوں کے خلاف کاروائیوں کے دوران پاکستان اور ایران کے تعلقات نے بھی تلخی دیکھنے میں آئی ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستانی قوم ایرانی صدر کوئی آمد میں دلچسپی رکھتی ہے اس کے پیش نظر ابراہم رئیسی کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کی نظر رکھتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ ڈاکٹر ابراہم رئیسی انیس سو ساٹھ میں ایران کے شہر مشت میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک عالم تھے اور ان کی والد کی وفات اس وقت ہوئی جب مجودہ ایرانی صدر پانچ سال کے تھے ایران میں انیس جون دوزار اکیس کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ابراہم رئیسی نے کامیابی حاصل کی تھی اور انہوں نے ایران کے آٹھویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا نائنٹین سیونٹی نائن میں انقلاب ایران کے بعد ڈاکٹر ابراہم رئیسی نے ایران کے عدالتی نظام میں کئی عودوں پر کام کیا انیس سو اسی میں جب ان کی عمر بیس سال تھی تو وہ کرچ کے پروسیکیوٹر جرنل بنے تھے بعد ازہ وہ ہمدان میں پروسیکیوٹر بھی مقرر ہوئے ان دونوں عودوں پر ایک ساتھ خدمات انجام دی ڈاکٹر ابراہم رئیسی نے انیس سو پچاسی میں تیران کے ڈیپیٹی پروسیکیوٹر کے طور پر تائنات ہوئے اور ایران کے دار الحکومت چلے گئے انیس سو اٹھاٹھ میں ڈیپیٹی پروسیکیوٹر کے عودے پر رہتے ہوئے ڈاکٹر ابراہم رئیسی نے ان چار ججوں میں سے ایک کی حیثیت سے خدمات انجام دی جو ان خفیہ ٹربنلز کا عیسہ تھے جو کہ ڈیتھ کمیٹی کے نام سے مشہور تھے آیت اللہ خمنائی کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد ڈاکٹر ابراہم رئیسی کو نئے چیف جسٹس محمد جزدی نے تیران کا پروسیکیوٹر مقرر کیا اور وہ نائنٹین ایٹی نائن سے نائنٹین نائنٹی فور تک اس عوضے پر فائز رہے جبکہ نائنٹین نائنٹی فور میں انہیں جرنل انسپیکشن آفیس کا سربراہ مقرر کیا گیا انہوں نے دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک بطور ڈیپٹی چیف جسٹس فرائز انجام دیئے دوہزار سترہ میں ایران میں ہونے والے انتخابات نے ڈاکٹر ابراہم رئیسی صدر کے امیدوار بن کر سامنے آئے تاہم اس الیکشن میں اس وقت کے صدر حسن روحانی نے انہیں باری اکثریت سے شکست دے کر دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی تھی موسیقی